نئی صبح آڈیو کولم سروس پر پوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے پاکستان پاکستان ہے کولم نگار ہے محمد مہدی اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org بین الاقوامی تعلقات میں مفادات کا حصول صرف اس وقت ہی ممکن ہے جبکہ آپ کو اپنی اہمیت کا مکمل ادراک ہو دوسروں کی ضروریات اور ترجیحات آپ کے لئے واضح ہوں پاک امریکہ تعلقات ہوں یا پاک چین تعلقات ان دونوں میں اس بنیادی نظریہ کو اہمیت حاصل ہے پاک امریکہ سفارتی تعلقات کی 75 سالہ تقریب منقض ہوئی جس میں راقم الحروف کی عالمی سفارتکاروں سے انہی موضوعات پر گفتگو رہی وزیراعظم شہباز شریف مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے حاضرین کی تعداد گزشتہ برسوں کی نسبت محدود تھی پاک امریکہ تعلقات کی اپنی ایک مقصوص اہمیت ہے ہزاروں شکوے شکایتیں ایک دوسرے سے ہو سکتے ہیں مگر ان تعلقات کی اہمیت دونوں ممالک کے لئے مسلمہ ہے امریکی سفیر نے اپنی تقریر کے دوران دونوں ممالک کے ماں بین ان واقعات کا ذکر کیا جب جب امریکہ نے پاکستان کی مدد کی انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 75 برسوں میں امریکہ نے پاکستان کو 32 ارب ڈالرز ہی خطیر رقم امداد پر فراہم کی ہے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات اب افغانستان کے تناظر میں نہیں بلکہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک دوسرے سے اپنی جہتوں کے حوالے سے موجود ہیں پاکستان کے اندر لگائے جانے والے بڑے پروجیکٹس کے لئے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ ہر ملکی کمپنیوں کے لئے کھلی مسابقت سے تیہ ہونے چاہیے اور صرف ایک ملک کو ترجی نہیں دینی چاہیے ان کا اشارہ غالباً چین کی طرف تھا وزیراعظم شہباز شریف نے اپنی تقریر میں امریکی سفیر کی جانب سے امداد کے ذکر پر امریکہ کو سراحتے ہوئے کہاں کہ یہ رقم پاکستان میں بلکل درست جگہوں پر خرچ کی گئی ہے ان کی یہ بات سن کر خوشی ہوئی کہ انہوں نے ماضی کی اپنی مخالف حکومتوں کے زمانے میں خرچ کی جانے والی رقم پر تنقید نہیں کی ہم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کا مفاد ہر بات پر مقدم ہوتا ہے انہوں نے اپنی تقریر میں سیاسی مخالفت کو ایک طرف رکھ دیا اور یہی کرنا بھی چاہیے تھا شہباز شریف نے اس اہم نقطے پر کھل کر اظہار خیال کیا کہ پاکستان پاکستان ہے اور پاکستان کو افغانستان یا چین کے تناظر میں دیکھنا درست رویہ نہیں ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چین سے ہمارے تعلقات کی ایک الہدہ نویت ہے جبکہ امریکہ سے جدہ گانا ہے پاکستان کسی کے لیے کسی اور سے تعلقات کو نہ بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے ملک کو اس حوالے سے پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہیے دوسرے لفظوں میں پاکستان ایک موتدل خارجہ پالیسی پر قائم رہے گا اور اس حکمت عملی سے کسی دوسرے ملک کو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جہاں امریکہ نے گزشتہ 75 برسوں میں پاکستان کو خطیر رقم امداد میں دی ہے وہیں اس کے عوض پاکستان نے بھی امریکہ کو بہت ساری سہولیات باہم پنچائی ہیں جو امریکہ اور پاکستان دونوں کے پالسی سازوں کے ذہن میں محفوظ رہنی چاہیے پاکستان اس وقت سیلاب کی بدترین خدرتی آفت کا شکار ہے اور اس خدرتی آفت کی ایک بڑی وجہ خود ماحول کو خراب کرنا ہے اسی لیے وزیراعظم شہباز شریف اور امریکی سفیر نے اس موضوع پر جو پاکستان کے لیے مسائل کا پیغام لائیا ہے کھل کر گفتگو کی جب موسمیاتی تبدیلی پر گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے اس پر چینی صدر شیر جن کی ایک تقریر اور کمیونسٹ پارٹی آف چین کی سینٹرل کمیٹی کی اس حوالے سے چینی حکومت کو دی گئی ہدایات یاد آ رہی تھی کہ انہوں نے اس مسئلے کو کتنی سنجیدگی سے لیا ہے کاربن کے فضاء میں پھیلنے کے محلے قصرات سے نمٹنے کے لیے وہ کتنے عرصے سے پورازم ہیں حالانکہ اس سے چین پر وقتی طور پر مالی بوجھ پڑے گا مگر چین اس مالی بوجھ کو صرف اپنی لیے نہیں بلکہ عالمی برادری کے تحفظ کے لیے بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے چینی صدر شیر جن نے بائیس جنوری دوہزار وائس کو پیک کاربن این کاربن نیوٹریلٹی کے انوان سے تقریر کی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ دوہزار تیس تک کاربن ڈائیو آکسائٹ کا بہتر اخراج اور دوہزار ساٹھ تک کاربن نیوٹریلٹی ترقی کے نئے فلسفے میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے یہ ترقی کی نئی جہت تیار کرنے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک چابی ہے یہ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے ان فیصلوں کی آئینہ دار ہے جو انہوں نے مقامی اور عالمی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیے ہیں دوہزار تیس سے دوہزار ساٹھ تک کے درمیان تک چین کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مکمل محول دوست ٹیکنالوجی پر آ جائے گا اور دوہزار تیس تک کاربن کے برے اثرات کو ممکن حد تک کم کر دے گا چین نے اس حوالے سے صرف بیانات ہی نہیں داغے بلکہ وہ اس حوالے سے متحرک بھی ہے چین کی عالمی حیثیت کوئی ڈھکی چھپی نہیں اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ وہ مصنوعات تیار کرنے کے حوالے سے کیا حیثیت رکھتا ہے وہ محول دوستی کے حوالے سے نہ صرف اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر رہا ہے بلکہ اس پر عمل درامت کے لیے باقاعدہ پروگرام بھی ترتیب دے چکا ہے چین اس حوالے سے عالمی برادری کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ واضح رہنا چاہیے کہ اگر دنیا کے دیگر بڑے ممالک نے ایسی مثالیں قائم نہ کی تو پاکستان کو بار بار قدرتی آفات کا سامنہ کرنا پڑے گا جو دراصل قدرتی نہیں بلکہ انسانی ہاتھوں کی کارستانی ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی